اکبر نے بیربل سے پوچھا آخر سب کی سوچ ایک جیسی کیوں نہیں ہوتی راجہ کے سوال پر بیربل مسکر آیا اور کہا مہاراج بے شک لوگوں کی سوچ ایک دوسرے سے کئی معاملوں میں الگ ہوتی ہے مگر کچھ خاص وشیوں پر سب کی سوچ ایک جیسی ہی ہوتی ہے مہاراج میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ کچھ معاملوں میں سب کی سوچ ایک جیسی ہی ہوتی ہے بس اب ایک فرمان جاری کر دیجئے فرمان یہ ہوگا کہ آنے والی اماوسیہ کی رات کو سب ہی اپنے اپنے گھر سے ایک لوٹا دودھ لاکر اپنے باغ میں بنے سوکھے کوئے میں ڈالیں گے اور اس فرمان کو نہ ماننے والے کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی دیکھتے دیکھتے اماوسیہ کی رات بھی آ گئی اور سب ہی اپنے اپنے گھر سے ایک ایک بھرا لوٹا لے کر کوئے کے پاس جمع ہو جاتے ہیں باری باری سب ہی کوئے میں لوٹا پلٹ کر اپنے اپنے گھر کی اور چلے جاتے ہیں یہ سارا نظارہ راجہ اکبر اور بیربل شکر دیکھ رہے ہوتے ہیں راجہ اکبر بیربل سے کہتے ہیں میں نے تو کوئے میں دودھ ڈالنے کا فرمان جاری کیا تھا پھر کوئے دودھ کی جگہ پانی سے کیوں بھر گیا راجہ کے سوال پر بیربل مسکراتے ہوئے کہتا ہے مہاراج کوئے میں دودھ ڈالنا سبھی کو ویرت لگا ان سبھی نے سوچا اتنا دودھ میں ایک لوٹا پانی کا کیسے پتا چلے گا